اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلی آل ابراحیم انکا خمید مجید آصف اسلامی کیوی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو بائیو اور بہنو محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے اور محرم کا پہلا عشرہ اور اس عشرے میں دس محرم کا دن جسے ہم یوم اشورہ بھی کہتے ہیں یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے دوستو اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے جب میں سب سے بڑا واقعہ واقعہ کربلا پیش آیا دوستو یوم اشورہ میں ہی آسمان و زمین لوہ و کلم اور حضرت ابراحیم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اسی دن حضرت عدریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اسی دن حضرت نوہ علیہ السلام کی کشتی ہولناک سلاب سے محفوظ کر کے کوئے جودی پر رکھ دی گئی اسی دن حضرت ابراحیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار بن گئی اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پدائش ہوئی اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید ہانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصی کے بعد ملاقات ہوئی اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرون کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہوئی اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی اسی دن حضرت آیوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفاہ نصیب ہوئی اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹل گیا اسی دن حضرت یونس علیہ السلام چالیس روز مچلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد باہر نکال لے گئے اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش ہوئی اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا اسی دن دنیا میں پہلی بارانے رحمت نازل ہوئی اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اسی دن کوفی فریبکاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگرِ گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدانِ کربلا میں شہید کیا اور اسی دن قیامت برپا ہوگی تو دوستو بائیو اور بہنو یہ دن اتنی فضیلت کا حامل ہے کہ عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ دوستو بھائیو اور بہنو آج میں آپ کے ساتھ یومِ اشورہ یعنی دس محرم کے دن ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا یہ تین دعاؤں کا عمل ہے اگر آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ مانگتے ہیں تو یقین جانے کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر وہ جائز حاجت پوری کرے گا جس کے آپ طلبگار ہوں گے اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹائے گا تو دوستو بھائیو اور بہنو آپ نے یہ عمل یہ وزیفہ پڑھنا کیسے ہے وزیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں یومِ اشورہ یعنی دس محرم کا پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں یا پانچ مرتبہ پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد استغفار کی دعا کو آپ نے پڑھنا ہے دوستو استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں ان کے علاوہ اور بھی استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں جو دعا آپ کو آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں آپ نے ایک تشبیع یعنی کہ ایک سو مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا اور یہ عمل اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے دوستو بھائیو اور بہنو جو دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے اس دعا کے پڑھنے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اسی دن اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ میں سے رہائی عطا فرمائی دوستو یہ اتنی مبارک دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کو ورد زباں بنایا اور اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے اس پیغمبر کو صحیح سلامت اپنے پیٹ سے باہر نکال دو یعنی کہ اس دعا کے پڑھتے ہی اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کی پریشانی کو ختم فرما دیا دوستو اس دعا کو دعا یونس اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں آپ نے اس دعا کو صرف اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اس دعا کو آپ نے اکتالیس مرتبہ یعنی کہ فورٹی ون ٹائمز پڑھنا ہے یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے دوستو جو تیسری دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ دعا ہے دعا ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی دن یوم اشورہ کے دن جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو آپ نے ان کلمات کو پڑھا حسبون اللہ ونیم الوکیل حسبون اللہ ونیم الوکیل تو آگ آپ کے لئے ٹھنڈی ہو گئی آپ کے لئے گلے گلزار بن گئی تو میرے دوستو میرے بھائیو میری بہنو آپ نے ان کلمات کو بھی اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ فورٹی ون ٹائمز آپ نے حسبون اللہ ونیم الوکیل ان کلمات کو پڑھنا ہے دوستو بھائیو اور بہنو جب آپ ان تینوں دعاوں کو یومِ اشورہ یعنی دس محرم کے دن پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے پھر آپ نے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے انشاءاللہ آپ جس بھی جائز مقصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک دس محرم یومِ اشورہ کے دن یہ تین مبارک دعائیں مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہِ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وزائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ